اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج کراچی کا موسم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھا تو سوچا کیوں نہ باربی کیو کیا جائے چکن تکہ بنایا جائے تو آج میں آپ کے ساتھ چکن تکہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ چکن تکہ بزار سے بہت ہی بہتر بنے گا بلکل جیوسی مکھن ملائے کی طرح میں اس میں آپ کو ایک ایک ٹپ بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نارملی ہم سے جو مسٹیک سو جاتی ہیں کہ چکن تکہ ہمارا ہارڈ ہو جاتا ہے چکن بہت زیادہ جیوسی نہیں رہتی وہ بلکل ہارڈ ہو جاتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے میری پوری ویڈیو ووچ کرنی ہے اور اس میں آپ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گے ہم نے اس کو بنانا ہے اور کس طرح ہے چکن ہماری جوسی رہے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تکہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے دو پیس چکن لیگ لیا ہے اور ایک چکن تھائی لیا ہے اچھا جی میں نے کیا کیا تھا اس پہ میں نے موٹے موٹے سے کٹ لگوا لیا تھے اچھا دیکھیں کٹ ہمیں ڈیپ کٹ لگانے ایک بریس پیس تھا اور دو مرے پاس لیگ پیس تھے ان میں موٹے موٹے سے کٹس ہمیں لگانے ڈیپ کٹس تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ چکن کے اندر اچھے سے چلا جائے اچھا جی مسالوں میں دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن مسالہ ہے میرے پاس جو تک کا مسالہ ہوتا ہے دو چمچ میں نے وہ لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے ایک چمچ لال مرچے ہیں ایک چمچ سفید مرچے ہیں ایک چمچ میرے پاس یہاں پہ بلیک پیپر تھی اور ادرک لسن کا پیسٹ میں نے اس میں دالا ہے تقریباً تین چمچ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہی نمک لیا تھا اب یہ تمام مسالوں کو ہم نے اس کے اندر چکن کے اندر ڈال کے اسے اچھے طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے اور اسے ہم نے مکس بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ جتنے بھی کٹس تھے وہ سارا مسالہ ان کٹس کے اندر بھی ہمیں لگانا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم نے اسے دو گھنٹے کے لیے مرینیشن پر رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو تو تقریباً آپ ہاف آور تو اسے مرینیشن کے لیے رکھیں تاکہ چکن میں ہمارا بہت اچھے سے ایک ٹیسٹ آجائے تو دیکھئے میں نے اسے اچھے طریقے سے مرینیٹ کر دیا تھا اب میں نے اسے تقریباً دو لیمن میں نے اسے اسکوئیز کیا ہے اچھا میں اسے دہی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی مرینیشن میں لوگ دہی وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں میں اس مرینیشن نہیں کرتی ٹھیک ہے مرینیشن میری اچھی طریقے سے ہو گئی تھی اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں ڈھک کے اور میں آفٹر ڈو گھنٹے آپ کو دکھاتی ہوں کہ چکن کیسی شیب میں میری آگئی تھی دیکھئے چکن ماشاءاللہ میری اچھی طریقے سے مرینیٹ ہو گئی تھی اندر تک اس کی مسائلے چلے گئے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں نے گریل میں چکن کو لگانا ہے اچھا میں یہاں پر گریل میں بنا رہی ہوں تو کوئلے ہم نے گرم کر لیے تھے کوئلے ہمارے ہو گئے تھے اب میں نے چکن کو اس طرح گریل میں رکھا ہے اور اس کو اب میں بند کر کے تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائٹ پر پکاؤں گی پانچ منٹ تک میں اس کو AGAinal اس کو ٹین کر کے پکاؤں گی دیکھیں پانچ منٹ یہاں پہ میرے ہو گئے تھے ایک سائٹ پہ اب میں نے اسے ٹین کیا ہے اور یہ مسالہ جو چکن نے مرینیشن کے لیے ہم نے لگایا تھا وہ مسالہ ہمارا بج گیا تھا تو وہ میں نے اسے پھیکا نہیں وہ مسالہ میں اسی کے اوپر اس طریقے سے برش کروں گی اس سے ہمارا ٹیسٹ جو ہے چکن کو اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ورنہ جو مسالہ مرینیشن کے میں نکل جاتا ہے تو اس سے پھیکی پھیکی چکن ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ مسالہ میں نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا ہے اور اسے اپلائے کرنے کے بعد اب میں اس پہ مکھن اپلائے کروں گی مکھن کو ہم برشنگ کر دیں گے اگر مکھن نہ ہو تو آپ گھی لے لیں یا نارمال آئل لے لیں اس سے ہم نے چکن کو اپنے برش کرنا ہے اور اگین میں اسے ایک سائٹ سے پانچ منٹ تک پکاؤں گی دین پھر میں اسے فلپ کر کے دوبارہ بناوں گے اچھا ہم بزار سے جو چکن تکہ لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور ہم گھر میں بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بزار والے جو ہوتے ہیں وہ مرینیشن کی پی چکن کو بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ تقریباً ایک رات کے لیے مرینیشن کے لیے چکن کو رکھتے ہیں اس لیے ان کی چکن اتنی اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی چکن کو زیادہ ٹائم کے لیے مرینیشن کے لیے رکھیں گے تو ہماری چکن بیٹر دین مارکٹ بنے گی جو ہم کھاتے ہیں تو دیکھئے چکن تکہ الحمدللہ میرا بلکل ریڈی تھا میں نے اسے فلپ کر کے بھی آپ کو دکھائے یہ بلکل جوشی پرفیکٹ ریڈی تھا اب میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بلکل تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو دیکھئے میں آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں فائنل لک اور میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ اتنا جوسی اتنا مکھن ملائی کی طرح سوفٹ بنا تھا کہ بہت ہی مزے دار یہ بنا تھا تو آپ نے یہ ریسیپی لازمی ٹرائے کرنی اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ